الکسہ میں جمعے کی نماز کے بعد حملے کی آشنکہ ہے حماس کی زمینی حملے کی دھمکی بھی سامنے آئی ہے زمین سے اسرائیل پر حملہ کرے گا حماس تو دیکھئے حماس کا پلان بلیک فرائیڈے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے منیجہ کے پاس جیروشلم آپ کو لیے چلیں گے حماس نے اسرائیل کے پانچ بڑے شہروں پر تیار کیا ہے حملے کا پلان بہت خطرناک پلان ہے یروشلم کے باہر بھیشن حملہ کر سکتے ہیں حماس کے لڑا کے الکسہ مسجد میں نماز کے بعد ہنسا کی آشنکہ ہے حماس کی مسلم دیشوں سے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرنے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے حماس کے دھمکی کے بیچ اسرائیلی فورس پوری طرح سے الٹ نظر آ رہی ہے تو سب سے ضروری ہے اس وقت چلنا جیروشلم جہاں پر موجود ہے ہمارے سیوگی منیج جا منیج ذرا بتائیے جمعہ کی نماز کے بعد خدبے کے بعد بہت بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور یہ جنگ اور زیادہ بھڑک سکتی ہے اس کے پورے آسات نظر آ رہے ہیں حماس نے صاف طور پر مسلم دیشوں سے اپیل کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ آ جائیے کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے دوران الکسہ مسجد میں بلکل سمیر دیکھیں بھارت میں جمعہ کی نماز ہو گئی ہے لیکن یہاں پر یہاں کے سمیہ نسار دس منٹ اور بچے ہیں جب جمعہ کی نماز شروع ہوگی اور اس کے لیے لگاتار اس وقت ہم الکسہ مسجد کے ایک گیٹ کے سامنے کھرے ہیں اور لگاتار لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہے اندر لوگ جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے میں سب سے پہلے کہ اپنے کیامرہ سا ہوگی امیت کو کونگا دیکھیں امیت تھوڑا پہلے پیچھے سے دکھائیں دیکھیں اس طرح سے گروپ میں سموہ میں لوگ لگاتار جا رہے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے اس وقت کم سے کم ایک ڈیر ہجار لوگوں کو میں نے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک گیٹ سے بڑا کمپاؤنڈ ہے کئی سارے گیٹ ہیں ہر گیٹ پر اسی طرح سے پڑیات ماترہ میں سیکیورٹی پرسنلز لگائے گئے ہیں آپ ابھی کیامرے پر دیکھ سکتے ہیں ڈیفنس پورس کے لوگ یہاں پر کتنی سنکھیا میں ہے ویسے ہی دوسرے اور بھی گیٹ پر یہی حالت ہے چاروں طرف کی استطیقر میں کہوں تو آج سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کمپاؤنڈ کے چپے چپے پر سرکشہ لگائے گیا ہے حالانکہ دیکھیں سی سی ٹی وی کیامرہ اور بانکی جو دوسری سیکیورٹی کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں لیکن جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ سیکرو کی سنکھیا میں اس موسک کے چاروں طرف موجود ہے کیونکہ آج وہ جگہ ہے آج وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں سب کو انتجار ہے اور سب یہی پریے کر رہے ہیں کہ یہ جمعے کی نماز شانتی سے ہو جائے اور اس کے بعد جو ڈر ہے جو آشنکہ ہے وہ خارج ہو جائے منیش اور آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی فورسز بھی نظر آ رہی ہیں سیکیورٹی کے زبردست انتظام کیے گئے ہیں عام ناغرک تو نماز عدا کرنے کے لیے جاہی رہے ہیں لیکن وہاں پر حماس کے کیا کوئی ریپریزنٹیٹیو بھی آج پہنچ سکتے ہیں نیتہ پہنچ سکتے ہیں لڑا کے پہنچ سکتے ہیں اس کے بھی آثار ہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو سیکیورٹی کے لوگوں کے مطابق بھیڑ میں بھی بہت سارے لوگ ان کے ہو سکتے ہیں جو لوگ نماز عدا کرنے آئے ہیں ان کے بیچ میں ان کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر اگر سیکیورٹی پرسنلز کو کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ ان کو روک بھی دے رہے ہیں لیکن اب جب کی سنکھیاں بڑھنے لگی ہے لگاتار لوگ آ رہے ہیں اور الگ الگ گیٹ پر جیسے میں نے ابھی میں دوسرے گیٹ پر تھا اس بہاں پر میں نے دیکھا کہ تین لڑکے آئے تین لڑکوں کو انہوں نے سیکیورٹی چیک کیا اس کے باپ جود کہ ان کے پاس کچھ نہیں ملا تب بھی انہیں پرمیشن نہیں دی گئی انہیں واپس کر دیا گیا حالکہ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دکت نہیں تھی لیکن پھر بھی انہیں واپس کیا گیا تو الگ لگتا رہے ہیں انسیڈنٹ ہے جیسے ابھی آپ کیامرے پر آپ کو امید دکھائیں گے دیکھیں ان سے پوچھا جاتا ہے ان سے ایڈریس پوچھا جاتا ہے ان سے تمام ترقی باتیں پوچھا جاتی ہے جن پر انہیں شک لگتا ہے ان سے ایڈری کیا جاتا ہے خاص کر کے جو ینگ ایج کے لوگ ہیں ان کو لے کر بہت سارے پوچھتا چھو رہی ہے جیسے ابھی آپ دیکھیں کیامرے پر ایک اور امید ذرا دکھائیے وہ جو سپھید ہاپ ٹی شٹ پہنے ہوئے ویکتی ہے اس کو دکھائیے اور دیکھیں کہ ابھی سیکیورٹی پرسنل سے ان کو منہ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیوں مجھے کیوں منہ کر رہے ہو لیکن سیکیورٹی پرسنل کے رہے ہیں تو آپ سوچیں اب یہیں پر دکت آ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہاں کچھ ہوا تو اس کا امپیکٹ نہ کہوالی جرائل اور حماس کی لڑائی میں بلکہ پورے مسلم جگت پر دکھائی دے گا بلکہ صحیح بات ہے منیش بہت امپورٹنٹ جگہ پر آپ اس وقت موجود ہیں یروشلم کی الکسہ مسجد کے باہر سے آپ منیش جہاں کو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے وہاں پر جمعے کی نماز شروع ہونے جا رہی ہے اب سے بس آٹھ دس منٹ کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد کیا فیصلہ لیا جاتا ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی